نمستے دوستو ویلکم بیک پو می چینل یدی آپ اپنے گروہ وستہ کی جانچ کی ہے اور آپ کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے اس کے بعد آپ کی جمعیداری بہت بڑھ جاتی ہے آپ کو جرور جاننا چاہیے کہ گروہ وستہ پوزیٹیو ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کس طریقے سے اپنا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ جو عورتیں فوس ٹائم موم بن رہی ہیں ان کو بھی تھوڑی سی دکتیں ہوتی ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے کسی بھی مہلا کے ماں بننے کا انواؤں کافی سکھد ہوتا ہے اس لئے جب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ پریگنٹ ہے تو وہ کافی سافدھانیاں براتی ہے اور براتنی بھی چاہیے اس کے لئے گھر پر تو پریگننسی ٹیسٹ کرتے ہی ہے لیکن پوری طریقے سے کنفرم کرنے کے لئے ہم ڈاکٹر کے پاس جرور جاتے ہیں اور جانا بھی چاہیے آج کا جو ویڈیو ہے سپیشلی میں میرے ایک سبسکرائبر کے لئے بنا رہی ہوں جو ابھی نیا نیا کنسیب کی ہے اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز بتائیے کہ کیسے اپنا خیال رکھنا ہے انہوں نے آئیو آئی کے تھروں کنسیب کیا ہے تو اگر آپ آئیو آئی سے کنسیب کرو یا پھر نیشورل وی میں کنسیب کرو دونوں کے لئے یہ ویڈیو کافی ہیلپفول ہونے والا ہے تو ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا اور ویڈیو اگر تھوڑا بھی پسند آئے تو میک شوری اسے لائک اور شیئر جرور کیجئے گا پورس ٹائم اگر آپ چینل کو وزٹ کر رہے ہو تو پلیز اس کو سبسکرائب کیے بینا بلکل نہیں جانا کیونکہ ایسے ہی اچھے اچھے اور انفرمیٹی ویڈیو آپ لوگ کے لئے آتی رہیں گے یوں تو پریگننسی ٹیسٹ جو ہم گھر پہ کرتے ہیں ہر بار صحیح ہوتا ہی ہے پر کئی بار یہ غلط ریزلٹ بھی دکھا سکتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا کے ہی آپ اپنی پوری جاج کروائے اور تب تسلی کرے کہ آپ پریگننٹ ہے یا نہیں جیسے ہی آپ کو پتا چل لگے گا کہ آپ کا سریر بچے کو جرم دینے کے لئے تیار ہے تو اس سمیں آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ آپ کا سریر میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے جو آگے چل کر آپ کے لئے یا آپ کے سیسو کے لئے کوئی بھی تکلیف دے نہ ہو تو اس لیے آپ کو بہت جروری ہے کہ جیسے ہی آپ کی پیریڈ میس ہوتے ہو آپ کو کٹ میں آپ کی لائن دیکھتی ہو دوسری والی تو اسی ٹائم آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ پریگننسی ٹیسٹ پوزیٹیو ہونے کے بعد ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے سب سے پہلا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے پریگننسی ٹیسٹ پوزیٹیو ہونے پر ڈاکٹر سے جرور ملے اس سے گھر پہ کیے ہوئے جو ٹیسٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں جرور بتائے پوسیبل ہو تو جب آپ گھر پہ کیٹ ٹیسٹ کرتے ہو تو آپ اس کا ایک پک لے سکتے ہو یا پھر آپ کیٹ بھی لے کے جا سکتے ہو ڈاکٹر کو دکھانے کے لئے اس کے بعد وہ ہو سکتا ہے آپ کو کیٹ ٹیسٹ کے لئے دوبارہ بولے یا پھر آپ کو بولے کہ آلٹرہ ساؤنڈ کریں گے کیونکہ آلٹرہ ساؤنڈ کے بعد اگر بچے کا آپ چھے ویک اگر پریگننٹ ہو تو بچے کی ہارٹ بیٹ بھی آ جاتی ہے اور اگر چھے ویک سے پہلے آپ جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو آپ کی جو بلڈ ٹیسٹ ہے اس کو ضرور کی جاتی ہے کیونکہ بلڈ ٹیسٹ کے بعد ہی ایک پریگننسی کنفرم ہے یا نہیں اس کا صحیح سے پتا چلتا ہے اور اس کے بعد ہارٹ بیٹ آنے کے لیے آپ کو آلٹرہ ساؤنڈ کی جعورت پڑتی ہے کیونکہ ہارٹ بیٹ بچے میں آئی ہے یا نہیں یہ سپ آلٹرہ ساؤنڈ ہی بتا سکتا ہے نمبر دو گروہ بستہ کے سرواتی تین مہینوں میں زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے اس میں خاص آفدھانی بڑھتنی کی جعورت ہوتی ہے کیونکہ گروہ بستہ کا سرواتی تین مہینہ جو ہوتا ہے بہت ہی سنسٹیب ہوتا ہے اس سمیں گروہ بات کی سمبھاونا سب سے زیادہ ہوتی ہے اس دوران آپ کو زیادہ کام یا زیادہ بھاری سمان بھی نہیں اٹھانا چاہیے اس سے بھرور کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس دوران زیادہ سے زیادہ آرام کرنے کی کوشش کریں نمبر تین گروہ بستہ کے سرواتی دنوں میں ہری فل اور سبجیا کھائے یوں تو گروہ بستہ کے پورے مہینوں میں آپ کو اچھی سے اچھی سبجیا اور فل کھانی چاہیے لیکن سرواتی تین مہینوں میں آپ کو اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے مہلاو میں گروہ بستہ کے دوران الٹی اور مطلی کی سمسیا ہوتی رہتی ہے ایسے میں ان کو کچھ بھی کھانے کا من نہیں کرتا ہے لیکن یہ آپ کے اور آپ کے سیسو کے لیے ہانی کا رکھ ہو سکتا ہے اس سمیں کھانے میں ہری سبجیا اور فل کو ضرور شامل کرنا چاہیے جس سے آپ کو آئرن ملے گا جو آپ کے سریر میں ہونے والے ہیموگلووین کی ماترہ کو کم ہونے سے بچائے گا نمبر جار دوائیا اور ویکسن سمیں پر لے گروہ بستہ کے شروعاتی دنوں سے لے کر آخری دنوں تک بہت سارے دوائیا اور ویکسن کی جرورت ہمارے سریر میں جرورت کیروسار پڑتی ہے بہت سارے ویکسن بچے کو بیماریوں سے بچانے کے لیے بھی ہوتی ہے تو اس سمیں جرور دھیان رکھے کہ آپ کو جو پریگنینسی کے ٹائم میں جو بھی آپ کو میڈیسین دی جاتی ہے اسے سمیں پہ لے اور جو بھی آپ کو ویکسن سپریسکرائب کی جاتی ہے اسے بھی سمیں پہ جرور لے جسے کی ماں اور بچہ دونوں ہی سوست رہے اور آپ کا بچہ پورے نو مہینے کے بعد آپ کے اندر سے نکلے اور آپ خوشی خوشی اس کو دیکھ پائے نمبر پاچ تناؤ موقت رہے گروہ بستہ میں تناؤ گرست رہنے پر سیسو پہ بہت ہی پورا اثر پڑتا ہے اگر ماں خوش ہوتی ہے تو بچہ بھی سوست اور خوش محسوس کرتا ہے اس لئے ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں اگر آپ کسی بات کو لے کر تناؤ میں ہے تو اپنے پارٹنر دوستو یا پریوار سے بھی آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جسے کہ آپ کو بہت ہی اچھا محسوس ہوگا اور آپ کے بچے پر کسی بھی طرح کی نیگیٹیب اثر نہیں پڑے گی یہاں پہ میں نے بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی جو آپ کو کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کا دھیان رکھنا ہے جیسے کہ آپ کو اچھے سے نیند لینا ہے رات کو سمیہ سے سونا ہے صحیح آہار کھانا ہے ویٹامین کی ماترہ صحیح سیون کرنی ہے اور نیامی طرح سے ویام بھی کرنا ہے کیونکہ ایک اچھی پریگننسی کے لیے یہ سبھی چیزیں جروری ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو یہاں بھی دھیان رکھنا ہوگا تاکہ جو بھی آپ اس میں ویام کرتے ہو یا ایکسرسائز کرتے ہو وہ آپ کے ڈاکٹر کی نگرانی میں ہو یعنی کی آپ کے ڈاکٹر جو بتاتے ہو آپ وہی چیز کرو تاکہ آپ کا جو بیبی ہے وہ بھی سوست رہے اور آپ خود بھی سوست رہے سب کرنے سے آپ کی پریگننسی سوست ہوگی پروسپ پیڑا اوچیت ہوگی اور بچہ بھی سوست رہے گا سمیہ پر کھانا کھائے اور ادھیک طلب ہونا مسالے دار کھانا سے دور رہے حالانکہ کبھی کبھی کچھ من کرنے پر تھوڑا سا کھا لینا الگ بات ہے لیکن اسے ہمیشہ نہ کرے ایسا کچھ نہیں نہیں تو بچے کی شریر پر گلت اثر پڑ سکتا ہے اور اس دوران اپنے بچے کی گتی ویڈیو پر بھی جرور دھیان رکھیں کیونکہ تھوڑا سا ہم لاپرواہی کرتے ہیں اور جس کا نقصان ہمیں اور ہمارے بچے کو جہلنا پڑتا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں میں ان سبھی کوشن کا انسر دینے کی کوشش کی ہوں جس سے یہ پتا چلے کہ گروہ وستہ جب کنفرم ہوتی ہے پرینگننسی ہماری کنفرم ہوتی ہے اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں کیسے اپنا کیار کر سکتے ہیں ساری چیزیں میں نے بتانے کی پوری کوشش کی ہے امید کرتی ہوں دوستو کہ آپ لوگ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آتا ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر فارس ٹائم آیا ہے تو سبسکرائب کیے بینہ بلکل نہیں جائیے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوششن ہو تو آپ مجھے میرے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر کوئی اور ویڈیو دیکھنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں آپ کو کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا ہے پھر ملتے ہیں ایسے کسی اچھے ویڈیو میں ٹلین باب آئے